پی جی آئی کلین بولڈ حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئے حمزہ شہباز نے ایک سو اناسی ووٹ حاصل کیے چودھے پرویز زیلاحی کو ایک سو چھہتر ووٹ ملے ڈیپٹی سپیکر نے کاف لے کے تمام دس ووٹ مسترد کر دیے چودھے شجاعت نے پرویز زیلاحی سمیت تمام ارکان کو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی تھی ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے چودھے شجاعت کا خط پنجاب اسمبلی میں لہرا دیا بتایا تصدیق کے لئے خود چودھے شجاعت کو ٹیلیفون کیا کاف لے کے دس ووٹ مائنس کرتا ہوں امار یاسے شجاعت نواب عبداللہ ورائج پرویز زیلاحی محمد رزوان ساجد احمد خان کے ووٹ مسترد کاف لے کے عرفان اللہ چودھے محمد افزل بسمہ چودھے اور خدیجہ عمر کا ووٹ رد کر دیا گیا زرداری روکڈ کپتان شاک سابق صدر نے میچ کے آخری لمحوں میں بازی پلٹ دی پی ٹی آئی کے جبروں سے فتح چھین دی نونڈیگ اور اتحادیوں سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا آصف زرداری نے حمزہ کی وزارت اعلیٰ بچا دی میں نہیں مانتا امیان خان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر حیران ہوں چودھے شجاعت حسین کا خط کسی بھی طرح قابل قبول نہیں فائلی مانی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب کو قبول کرنا ہوتا ہے اب تمام نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں لاؤ اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا رانہ سناؤلہ نے خبردار کر دیا کہا کہ چودھے شجاعت کے فیصلے نے ملک کو عمرانی فتنے سے محفوظ کیا آصف زرداری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا عدالتی فیصلے کے مطابق پارٹی فیصلے کے خلاف ووٹ نہیں گنا جائے گا بلکہ ووٹ دینے والا ڈی سیٹ ہوگا ایک زرداری سب پر بھاری بلاول بھٹو کا حمزہ شہباز کی کامیابی پر رد عمل مریم نواز نے کہا کہ فتنہ خان نے اپنے اقتدار کے لیے چودھے خاندان میں پھوٹ ڈلوائی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے چودھے پر بھی زلاحی کی سپیکر شپ اور سیٹ بھی چھین لی یہ شخص جہاں جاتا ہے نہوست پھیلاتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا چودھے شجاعت حسین اور ساتھیوں کو خراج تحسین کہا چودھے شجاعت کا کردار جمہوریت اور آئین اقتدار کی جیت ہے انہوں نے اپنے خاندان کے جمہوری روایت کو زندہ و جاوید کیا آصف زرداری نے آئین جمہوریت اور عوام مفاد کے لیے تاریخ کردار ادا کیا پاکستان گزرشتہ پانچ برسوں سے مشکلات میں ہے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے مل کر کوشش کریں گے قوم بھی ملک کی ترقی کے لیے دعا کرے سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فانک رابطہ پی ڈی آئی کے مقابلے کے لیے جارہانہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق آئین شکنی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے کرونا میں مقتلہ عظمہ زہیم قادری پنجاب اسمبلی پہنچ گئیں خاتون ایم پی اے کو کرونا کٹ پہنا کر لیا گیا آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری بجلے کا بنیاد تاریخ سات روپے کارمے پیسے فی یونٹ مہنگا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے بعد ہوگا پاکستان کی بہادر بیٹی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سمینہ بیگ نے کیٹو سرکر کے پہلی کوفمہ پاکستانی خاتون کا عزاز حاصل کیا سمینہ بیگ دو ہزار تیرہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر چکی سعودی ارب کی نیلی بھی کیٹو سر کرنے والی پہلی ارب خاتون بن گئی ایران کا ترمان سمیت کئی ممالک کے خواتین بھی کیٹو سر کرنے میں کامیاب موسیقی